اس پروگرام کی سپانسر ہے سوگت ادرکلیسن اور مسالے ہنڈیڈ پرسن پیور اینڈ ہائیجنک اسلام علیکم آدھ آپ میں ہوں خلیر فرہاد آئے دیکھتے ہیں پروگرام ٹوڈین ہیسٹری میں آج چوبیس جنوری کو ہونے والے اہم تاریخی واقعات چوبیس جنوری سال انیس سو انتالیس یعنی نائنٹین تھرٹی نائن کو ساؤتھ امریکہ میں واقعے ملک چلے میں تباہ کن زلزل آیا تھا رییکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدد آٹھ اشاریہ تین درج کی گئی تھی اس زلزلے میں تیس ہزار سے زائد لوگ مارے گئے تھے اس کے علاوہ اس زلزلے نے لاکھوں لوگوں کو زخمی بھی کر دیا تھا اس زلزلے نے جہاں ہزاروں اپراد کی جان لینی تھی وہیں چلی کے شہر چلائن کا آدھے سے زیادہ حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اس زلدرے کو اس وقت تک کا چلی کا سب سے تباہ کن زلزلہ مانا گیا تھا بھارت کے لیے چوبیس جنوری کی تاریخ بے حد اہم ہے آج ہی کے دن ملک کے پہلے صدر کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ آج ہی کے دن آئین ساز اسمبلی نے سال نائنٹین ففٹی میں قومی طرح نے یعنی نیشنل اینٹم کو بھی اپنایا تھا بعد اندار چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو جب بھارت کو کونسٹیوشن کے روپ میں ایک جمہوری ملک کا درجہ ملا تو اسی دن ڈاکٹر راجیندر پرساد کے طور پر آزاد بھارت کو پہلا صدر بھی ملا تاریخ کے صفحات کو پلٹین تو پتا چلتا ہے کہ چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو آئین ساز اسمبلی نے راجیندر پرساد کو ملک کا پہلا صدر منتقب کیا تھا اس سے پہلے چوبیس نومبر انیس سو انچاس کو بھارت کا آئین یعنی کونسٹیوشن تسلیم کیا گیا اور چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو دو سو چراسی ارکان نے اس پر دستقت کر کے اسے تسلیم کیا اس کے بعد چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو آئین لاغو کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی آئین ساز اسمبلی ڈیزولف کرتی گئی سال انیس سو باون میں پہلے جنرل الیکشن کے بعد پہلے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوئی تب تک تحلیل کردہ آئین ساز اسمبلی ٹیمپریری پارلیمنٹ کے طور پر کام کرتی رہی سال انیس سو باون میں ڈاکٹر راجیندر پرساد الیکٹورل کالیج کے ذریعے چھنے گئے ملک کے پہلے صدر بنے انیس سو ستاون میں انہیں دوبارہ اس عہدے کے لیے منتقب کیا گیا چوبیس جنوری کو ہی بھارت کے قومی ترانے جنہ گنمبن کو بھارت کے نیشنل انتھم کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا بنگالی زبان میں لکھے گئے اس ترانے کو نوبل انعامی آفتار راویندرنا ٹیگور نے لکھا تھا جبکہ آبید علی نے اس کا بنگالی سے ہندی میں ترجمہ کیا تھا بریڈن کے فارمر پی ایم سر ونسٹن چرچل کی نوے سال کے عمر میں آج ہی کے دین یعنی ٹوینٹی فور جنوری میں موت ہو گئی انہیں پندرہ دن پہلے دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد وہ ایک طرح سے گہری نیند میں چلے گئے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے لندن میں واقعے گھر میں ہی ان کی موت ہو گئی ونسٹن چرچل کی ماں جینی امریکی یہودی تھی شاید اسی لئے چرچل سخت متاسب شخص تھا فلسطینی قوم کو اپنے ملک فلسطین سے بے دقل کرنے اور امریکی مقام باشندوں کے مغرب استحصال پر چرچل کا بیان کافی مشہور ہوا تھا چرچل کی مطابق میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ کتہ اپنے ڈربے کا مالک ہوتا ہے قواہ وہ اس ڈربے میں کافی عرصے سے رہ رہا ہو مثال کے طور پر میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ امریکہ میں قدیم باسیوں یعنی ریڈ انڈین یا آسٹریلیا کے کالے قدیم باسیوں کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی ہوئی ہے میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ایک طاقتور نسل ایک بہتر نسل یا ایک اقل مند نسل نے آ کر ان کی زمین پر قبضہ کر لیا تو کوئی ظلم ہوا چرچل کی زندگی میں کئی اتار چڑھا ہوا ہے بویرو کی جنگ میں چرچل گرفتار ہوئے مگر بچ نکلے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر چرچل نہ ہوتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی انیس سو تیرپن میں چرچل کو عدب کا نوبل انعام بھی دیا گیا وی یعنی وکٹری کا نشان بھی چرچل ہی کی دن ہے آلٹس کی پہاڑیوں میں موبلہ کی چوٹی کے پاس آج ہی کے دن سال 1966 کو ائر انڈیا کا سیون زیرو سیون نامی تیارہ حاسے کا شکار ہو گیا تھا جس میں 117 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس حاسے کی سب سے خاص بات یہ تھے کہ اس حاسے میں بھارت کے نیوکلئر پاور کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر ہومی جہانگیر بھابا بھی مارے گئے تھے یہ تیارہ ممبئی سے نیو یار کی اڑان پر تھا کہ جبکہ مقامی وقت مطابق صبح آٹھ بجے یہ حاسہ پیش آیا یہ تیارہ سوئیزر لینڈ میں جینبہ ہوای اڈے پر اترنے کی تیاری میں تھا کہ اسی وقت یہ حاسہ ہوا جس میں سب ہی 106 مسافر اور عملے کے 11 آرکار مارے گئے حاسے کی وجوہات کا فوری طور پر علم نہیں ہو سکا اور سبھی ناشی نکالنے میں کئی دنوں کا وقت لگا جہاز کے کیپٹرن ائر انڈیا کے سب سے ماہر پائلٹوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے حاسے سے کچھ وقت پہلے کنٹرول ٹاور کو اطلاع بھی دی تھی کہ تیارے کے سب ہی پاس ٹھیک ہیں کام کر رہے ہیں اسی اطلاع کے کچھ ہی دیر بعد جہاز کو حاسہ پیچا تھا اس جہاز میں ڈاکٹر ہومی بھابا کی موت نے کئی سوال کھڑے کیے تھے ان کی جہاز حاسے میں موت کو لے کر کئی تھیریز بنی کئی ایکسپرٹ نے شک ظاہر کیا تھا کہ بھارت کے نیوکلئر پروگرام کو روکنے یا قتم کرنے کے غرصے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے یہ جہاز حاسہ کروایا ہے سال دوہزار گیارہ میں آج ہی کے دن روس کے دارالحکومت ماسکو کے مصروف ترین دومو دیدف ائرپورٹ پر دھماکہ ہوا جس میں اکتیس افراد حلاق اور درجون و زخمی ہو گئے تھے یہ دھماکہ ایک خودکش حملہ تھا مقامی میڈیا نے بتایا تھا کہ دھماکہ مسافروں کے سامان وصول کرنے والے حصے میں ہوا روس کے سینئر تفتیشکار نے اسے ایک دہشتگردانہ کارروائق قرار دیا اس حملے کے بعد ہوای اڈے پر بھی ہنگامی بنیادوں پر زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی اس سے پہلے سال دوہزار دس مارچ میں بھی ماسکو میں زیر زمین ٹرین اسٹیشنوں پر دو خودکش دھماکوں میں کم از کم چالیس افراد حلاق اور درجون و زخمی ہو گئے تھے کی تفصیل کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بی بی اینڈ چینل